ہیلو فرنس کیا آپ بھی چیکن بریانی لور ہیں تو آج کی ریسپی فرنس آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے کیونکہ میں نے آج ہادرہ وادی چیکن دم بریانی کے ریسپی کو سیئر کیا ہے تو چلیے اس کی ریسپی کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں آنین کو فرائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ آنین کو بہت پتلے سلائس میں کاٹ لیجئے آپ جتنے پتلے سلائس میں کاٹیں گے آنین وہ اتنا ہی مڑیاں کرسپی گولڈن فرائی ہو پائیں گے کاٹنے کے ترنت بعد ہی آپ ایک دوسرے بطن میں سے ڈال دیں ڈالنے کے بعد آنین کے سب ہی لچے کو آپ کھول لیں آنین کے لچے کو آپ ایک ایک کر کے بھی اس طرح سے کھول سکتے ہیں پر اس میں بہت زیادہ سمیں لگ جاتا ہے تو آپ ہاتھوں سے اس طرح سے کر لیں اسے آنین کے لچے ترنت ہی کھول جائیں گے یہ دیکھیں فرنڈ اچھے بہت اچھے سے کھول گیا ہے تو چلیے اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں تیل کو بہت اچھا سے گرم کر لیجئے اور آنین کو ڈال دیں اس میں ڈالنے کے بعد چلاتے ہوئے ہائی فلیم پر اسے گولڈن کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں آنین ہمارے یہاں پر اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں تو چلیے اسے ایک ٹیسو پیپر پر نکال لیتے ہیں ٹیسو پر نکالنے سے آنین کے ایکسٹر آئل بھی ٹیسو میں ابجرگ ہو جاتے ہیں اور اسے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب چلیے ہم چکن کو مارینیٹ کرتے ہیں یہاں پلگ بگ میں نے چھے سو کرام چکن لیا ہے جس میں دو بڑے چمچ لال میچ پورڈر دو بڑے چمچ حلدی کا پورڈر ڈالیں گے ساتھ میں دو گرین چیلی کو بھی بارک کٹ کے ڈال دینا ہے ساتھ میں دو چمچ اس میں نمک ڈال دیں چار چمچ اس میں ہم لسن ادرہ کا پیش ڈالیں گے ساتھ میں ایک بڑا سا نیمو کا جوس ڈالیں گے پھر ایک مٹھی آپ اس میں بارک چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیں اگر آپ کے پاس پودینی کا پتے ہیں تو اس کو بھی ڈال دیں ایک چمچ اس میں گرم مسالہ پورڈر ڈالیں ساتھ میں کچھ کھڑے گرم مسالہ کو بھی ڈالیں گے جیسے دو تین ٹکڑا دال چینی کا پانچھے الائچی ایک بڑی الائچی پانچھے لانگ پانچھے کالی میٹ تھوڑا سا سہ جیرہ ڈال دیں ساتھ میں اس میں آدھا کپ ہمیں تیل ڈالنا ہے تیل میں نے فرینڈ وہی تیل کو استعمال کیا ہے جس میں ہم نے آنین کو فرائی کیا تھا اور سبھی کو مسالے کے ساتھ اچھے سے کوٹ کر لیں کوٹ کرنے کے بعد فرینڈ اس میں ہمیں آنین فرائی ڈالنا ہے اس میں پورا اونین نہیں ڈالے آدھا اونین اس میں ڈال دیں آدھا اونین بعد میں ہم بریانی میں ڈالیں گے پھر چار چمچ اس میں آپ کو فیٹی ہوئی دہی کسٹمال کرنا ہے دو تین ہری لائچی کو کوٹ کر اس میں ڈال دیں آدھا کپ دودھ میں آٹھ سے دس کیسر کے دھاگے کو سوک کر کے اس میں ڈال دیں سبھی کو اچھی طرح سے میکس کر لیں میکس کرنے کے بعد فرینڈ اسے مرینیشن کے لیے دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس سمیہ نہیں ہے تو آپ ایک گھنٹے بعد بھی بریانی کو بنا سکتے ہیں اسے ڈھک کر دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب چلیے چاول کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے دو کپ چاول دیئے ہیں پھرینڈ اسے اچھی طرح سے آپ کو دھو لینا ہے میں نے یہاں پر تین چار پانی سے ساپ ہونے تک دھو لیا ہے دھونے کے بعد فرینڈ اس میں پانی ڈال کر آپ لگوک آدھے گھنٹے کے لیے سوک کرنے کے لیے رکھ دیں آدھے گھنٹے بعد چلیے آپ چاول کو بناتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک پتیلے میں دو تین لیٹر پانی لینا ہے پانی میں آپ ایک چمس نمک ڈال دیں ساتھ میں کچھ کھڑے گرم مسالے کو ڈالیں بہت تھوڑا ہی ڈالنا ہے آپ کو کیونکہ چیکن میں بھی میں نے گرم مسالے کا استعمال کیا ہے ساتھ میں اس میں ایک مٹھی ہرہ دھنیا بارک چاپ کر کے ڈال دیں دو تین ٹیبل سپن اس میں آئل ڈال دیں اور اسے ڈھک کر بوائل ہونے دیں بوائل ہونے کے بعد آپ سوکی ہوئے چاول کو اس میں ڈال دیں ڈالنے کے بعد اسے لگتار چلاتے رہے چلاتے ہوئے اسے آپ کو ٹوانٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ پکا لینا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے چاول یہاں پر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیے اس کے پانی کو ہم نکال لیتے ہیں نہیں تو یہ بہت زیادہ اوبرکک ہو جائے گا پانی کو نکالنے کے بعد آپ اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں ایک پتیلے میں آپ کو ایک کپ تیل لینا ہے ساتھ میں دو سکھی میرز دو تیز پتے ڈال لیں اس کے بعد ہمارا مارینیٹ کی ہوئے چکن کو اس میں ڈال دیں گے اور ایک پر اچھی طرح سے ڈالنے کے بعد اسے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس بریانی مسالہ ہے تو آپ اس میں ایک سے دو چمچ ڈال سکتے ہیں اور چلاتے ہوئے اسے ہمیں لگوک 50% کوک کر لینا ہے کوک ہونے کے بعد اس میں ہمارے چاول جو بنے ہوئے چاول تھے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے تو سارے سٹیم کی ہوئے چاول کو اس میں ڈال دیں ڈالنے کے بعد چمچ سے اچھی طرح سے اسے پھلال لیں پھلالنے کے بعد اگر آپ کے پاس یلو فوٹ کلر ہے تو تھوڑا سا دودھ میں ڈال کر اس کے اوپر سے ڈال دیں اس سے بریانی کا کلر بہت ہی سندھا آ جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر سارے فرائیڈ آنین کو اس کے اوپر ڈال دیں ڈالنے کے بعد آپ کو اسے ڈھک کر لگوک 20 منٹ کے لیے پکانا ہے تو اس کے پہلے آپ آٹے سے اس طرح سے اس کو سیل کر لیں چاروں طرف سے اچھی طرح سے اسے سیل کر لیں تاکہ اس کے بیپر بہار نہ نکلے کیونکہ یہ بہت ہی ہلکا فلیم میں بہت سلو فلیم میں پکتا ہے تو فرینڈ اس کے بیپر بہار نہ نکلے نہیں تو بریانی اندر سے کچھا رہ جائے گا فرینڈ اب ایک طوے کو اچھی طرح سے آپ گرم کر لیں اب بریانی والے پتی لے کے اس کے اوپر ڈال دیں اور ڈال کر گیس کی فلیم کو بلکل سلو کر لیں سلو فلیم پر 20 منٹ اسے پکانا ہے 20 میٹ بعد چلیے اس کو دیکھتے ہیں بریانی تو بہت اچھا سا پک گیا ہے خسپو بھی بہت ہی مڑھیاں آ رہا ہے تو چلیے اس کے چاول کے دانے کو چیک کرتے ہیں چاول کے دانے بھی بہت ہی کھلے کھلے بنے ہیں کہیں سے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے نہیں ہیں بہت ہی مڑھیاں بریانی بن کے تیار ہوا ہے آپ اس کے کلر کو دیکھ کے ہی انداز لگا سکتے ہیں کہ بریانی کتنا بڑھیاں بنا ہے تو چلیے اسے ایک ٹری پر فیلا لیتے ہیں اور اس کے چیکن کے پیس کو بھی چیک کرتے ہیں اگر بڑھیاں چیک کرتے ہیں بہت کہ بریانی بن کے تیار ہوا ہے خواستو بہت ہی بڑھیاں آ رہا ہے رژگزدار جائکے دار بڑھی تیزٹی بریانی بن کے تیار ہوا ہے اپنا فیڈویکیاںں خوم کرتے ہیں بریانی بن کے تیار ہوا ہے چکن ہمارا اندر سے اچھا سے پکا ہے یا نہیں یہ دیکھیں فرم چکن بہت بڑیاں سے پک چکا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں بوائل اندے کو بھی ہلکا فرائی کر کے ڈال سکتے ہیں پھر اسے رائتے کے ساتھ سرپ کریں یا چکن کا تھوڑا گریوی کے ساتھ بھی سرپ کریں بہت بڑیاں لگتا ہے اس کے ساتھ ایک بار جرور بنائیں اب بنانے کے بعد ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو بریانی کیسی لگی چلی فرنٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی